دن شرمندگی محسوس نہیں ہے سینہ تان کے سر بلند کر کے نعرے حیدری پتہ لگے بادشاہ دا نام چاہیا گیا تین جیو حیدری تین ولایتان دا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے جلہ شان و ربی نے اللہ و کل شائن قدیر نے سمیع و بشیر نے تین ولایتان دا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اس کتاب جسے چھ ریب نے جسے چھکو شبہ دی گنجائش ہی نہیں اس کتاب دے اندر تین ولایتان دا تر لفظے ولایت یا لفظے ولی سورہ مائدہ آیت نمبر پچونجا دی رونال اگر لفظے ولایت نو سمجھنے تو پھر ذرا اس سلسلے نو سمجھو کہ ولی اور ولایت دا اعلان اس دا چناؤ اس دا انتخاب ایک کتنا اہم انتخاب ہے کہ اللہ نے جو دو نبی بنائے تو نبوہ دی فرست اتنی لمبی چوڑی رکھی کہ ہیک لاکھ چوی ہزار نبی بنائے بعد جب پہنچ گئی تو مجلس جنت بن جانی ہے یاد رکھا ہے اللہ نبی ہیک لاکھ چوی ہزار بنائے اور پھر سارے برابر نہیں بنایا سوہ لاکھ ہی چو پھر اللہ نے تین سو تیرہ نو چنے آ یہ تو نمبر ہی بڑا جلالی حال ہے چوڑ کیوں گر گرے ہو تین سو تیرہ نو چنے آ اور انہاں بھی اللہ نے اہد نال مخاطب کی تا تین سو تیرہ نو رسول فرمایا کہ رسول انہاں رسول بنایا سوہ لاکھ ہی چو تین سو تیرہ بلنگ اور پھر تین سو تیرہ وچوں پھر اللہ نے پنجانو چنے آ پانج اولیل عظم پیغمبر چنے ہن سمجھو بھی اہدے ولایت کتنا قیمتی ہے حق دی باتے انشاءاللہ حق دا طرفدار حمایتی ہو نہیں سکدہ اتائی دا حق دا نہ کرے نبی بنائے تا سوہ لاکھ رسول بنائے تا تین سو تیرہ اولیل عظم پیغمبر بنائے تا پانج پر جدو ولایت دا اعلان کی تا تو ولایت فرس نو بلکل مختصر کر کہ فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ الْلَّذِينَ يُقِيمُنَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وَهُنَا مل کے نعرے حیدری تو ان ماشاءاللہ عزتِ علی تے بولنے نالیا نو ماشاءاللہ جہندہ علیم آمِ حیدری سمجھے جوانو کہ جدو ولایت دا نمبر آیا تو اس فرس نو بلکل مختصر کر دیتا ولایت دنا تو گھبرات تا نہیں ہون دی ہر کسے دی اپنی مرضی ہے ہر کسے دا مرشد ہے کسے دا مجتحد ہے کسے دا استاد ہے کسے دا ولی ہے ہر کوئی اپنا اپنا علی لبھے اور ہون تشاہ دا لی زید دیت کوئی علی دے فضائل دو تنہ نصر مارے جہندہ جیویں سمجھان دی ہو اپنی نبھاوے اسی ہٹ کرنا لے لوگ ہی نہیں ہوں اور میں اکشر ممبر تیاکھے آئے کسا ہمیشہ بابا فرید گن شکر سرکار صوفی بزرگ انہوں نے کوئی ایک بندہ آیا اسا کہا جی میں ذاکری کرنا چاہنا ذاکری کرنا چاہنا ذاکر بننا چاہنا ذکر کرنا چاہنا محمد والے محمدت من دعا دیو کینچی دا کام ہون دا کٹنا سوئی دا کم ہون دا جوڑنا اللہ لے آکے جے ذاکر بنوئے نا وہ تو سوئی بنی کینچی نہ بنی فضائل تا مولا دا حق علی ابنے چونکہ مجلسہ نو زینت ہی ذکرے علی ابنے ابی طالب نالے تو دب دی کسے دیوی بادشاہ علی ابنے ابی طالب علیہ السلام سوا نہیں اے تتہے ہر بندے دی یاد رکھائے میزان دا نام علی اپنیا زندگیاں نو پرکھنا چاندے او تا میزان امیر المومنین اج پرکھو اپنے صبح و شام نو پرکھنا چاندے او تا ولایت صبح و شام اج پرکھو اپنی بہادری دا اندازہ کرنا چاندے او کمیں بہادر کتنا تو امیر المومنین دی کچھاری چھوے کھو جیڑا جتنا انہان دے تے کار بندے جیڑا جتنا انہان دا پیرو کارے او اتنا ہی بلندے اللہ ولایتاں دا اعلان کیتا تو فرس بلکل مختصر کر دی تھی فرمایا ایک میں اللہ ولی دوسرا میرا رسول ولی تیسرا او ولی جیڑا نماز بھی پڑھ دے تے حالتِ رکوچ زکاة بھی ادا کر دے ایک کون نمازی ہے ایک کون نمازی ہے جس دی نماز بھی جاری ہے جس دی زکاة بھی جاری ہے حضرتِ ابو سعید خدری وعدن سلیت سلات و ظہر ما ان نبی فی مسجد نبوی زہر دی نماز رسول اللہ دنال مسجد نبی چدا کر رہا سے ایک سائل مسجد دروازے تھے آئے میں تو اس فقیر تو بھی حیرانا آیا اس سے لے جدو نماز جماعت کھڑی ہو گئی اور رکو جماعت جان آلی کائنات دی ساریاں تو وڈی مسجد اور کائنات دی ساریاں تو وڈا نمازی حسنہ اندنانا اور یاد رکھے آئے سجے پاسے اوہ امیر کھلوتا ہے جس دی محبت نہ ہوئے تو اللہ نماز موں کے مار دیں لے اے حق کی سیدہ محطاحت نہ ہوئے دلی رینال حیدری دیو حیدری آلی 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 تو سائل نے صدا بلندر صلوات اللہم سائلہ کیا کوئی ہے جیڑا اللہ دے نہاتے دےوے پوری جماعت حالتے نمازے چے علی ابن ابی طالب پہلی صاف دے پہلے سیرے تے سجے پاسے یمین مولانو دائیں جانب کھلون دی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دائیں جانب کھڑے ہون دی وجہ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ علیہ یمین سجے پاسے آلا پتہ نہیں یہ قرآن اچھ اصحاب الیمین کونین آئے آئے اس گل نو نہیں کھول اللہ ترزن کی دراز فرمائے مولا متقیان پوری جماعت حالتے رکوے چھ پہنچی سائل بھیرا کیا کوئی ہے جیڑا اللہ دے نام تے دےوے روحِ نماز دی نماز جاری رہی تیسری بار پھیرا کیا کوئی ہے جیڑا اللہ دے نام تے دےوے جیڑا کوئی آواز نہیں آیا ہونے سائل نے اپنا موں آسمان علے پاسے کی تا تے بلند آواز کر کے پیادے گوار رمی تیرے گھاری چو خالی جا رہے ہیں شیعہ سنیوں سمجھ نہیں آئی جدو سا کہنا خالی جا رہے ہیں پہلی صاف دے پہلے سیرے تو حالتے رکوے چھ علی ابن ابی طالب نے ہاتھ بدھایا سمجھ نہیں آئی جدو میں کسے گل عودے کیتی ہے جواب علی کیوں دیتا ہے جیو ایسا نعرہ جنت واجب ہو جاوے حیدری بسم اللہ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکو وچھ ہتھ ودھایا اے حالت ہو گئی ہے اور سائل نے اگے آ کے انگوٹھی لا لئی فکہ دا مسئلہ جوانو یاد رکھا ہے شریعت آ دیئے جدو نیت کر لو مسلط آ جوا کو اللہ اکبر پھر سجے خبے نہیں ویکھنا کعبہ لے پاسوں مو نہیں پھیرنا ہاتھ پیر نہیں مارنا کوئی ایسی حالت اختیار نہیں کرنے کہ کعبہ آلو بیت اللہ آلو اللہ دے گھر آلو مو پھر جاوے محتاط ہو کے خوشوو خضو دے نال رہنے یاد رکھے بھائیو علی شریعت دے ماں تحت نہیں ہے شریعت علی دے ماں تحت ہے ہائے 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 اگر آئے ولایت والے سامنے تو میں جملہ اکھنا چاہنا اگر علی شریعت دے ماں تحت ہوئے ہا تو نماز باطل ہو جاوے ہا قرآن دے نماز باطل نہیں ہوئی آئے ولایت نازل ہو گئے نماز دے جاری رہنا نماز دے جاری رہنا اور آئے ولایت دے نازل ہو جانا اس بات دی دلیل ہے کہ علی اور یاد رکھے شریعت اور ولایت علیدہ علیدہ نہیں ہے استقل گفتگو کرسا کوئی کوشش نہ کرے شریعت انہوں وکھرا کھڑا کرنہ دی تے ولایت انہوں وکھرا کھڑا کرنہ دی جتھے علیے اتھے شریعت جتھے شریعت اتھے علیے خوبصورے جملہ شریعت محفوظ ہے ولایت محافظ ہے علیہ علیہ بے بہا نارا حیدری ہر او مشکت اٹھائیے امیر المؤمنین نے علیہ ابن عبید پوری زندگی اگر پڑھ کے ویکھو میرے مالک دی پوری زندگی توحید دشمن مار مار رسالت دشمن بھجا بھجا تو اسے کیا جنگے اوہ دے جڑے زخم لگے مولا متصر تو پیرانتا ہی زخمیاں تاریخ اچھ پڑھے کہ پیرانتیاں تلیاں ویچوی تیر لگیویاں علیہ ابن عبید حالیب اللہ انہ دے عمل تے انا خیرات دیتیے تاں قرآن نازل ہویاں انا انگوٹھی دیتیے زکاة دیتیے تاں قرآن نازل ہویاں انا یتیم نو کھانا کھایا ہے تاں قرآن نازل ہویاں انا مسکین نو روٹھی دیتیے تاں قرآن نازل ہویاں انا اسیر نو لنگر دیتا ہے تاں قرآن نازل ہویاں تک اسے غدیر اچھ علی و علی اللہ دا انکار کیتا ہے اللہ پتھر دے نال قرآن نازل کیتا ہے عارس بن نمان فیری جیسے ملونہ نے اللہ عزت بڑی دیتی ہے علی نو دنیا روایہ گو میں علی نو آج بھی تسی جاؤ شیعہ سنی ہونے نیٹ دے اتے سرج کرو مولا امیر علیہ السلام دے روز دے اتے جڑے سلام لکھے ہوئے جڑا زیارت نامہ ملدہ ہے جڑا پڑننو ملدہ ہے زیارت امیر المومنین دے اس دے پہلے دو سلام ہیں سلام علیکہ یا امیر المومنین وانت اول المظلوم واہ بہی بہاہ اے امیر المومنین سادہ سلام اے اول مظلوم سادہ سلام اوپے او مظلوم نہیں ہوندہ جن دیاں دیاں ملکیں چرول کے ماردے ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دنیا چہدہ سو سال تو انان دی غربت تے گریہ کر رہی ہے اور انان دی غربت تے انان دے مسائب تے پہلے گریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تے خبر شہادت دین دے ہوئے ہیں جس دے شیعہ سننی تاریخاں گوائن سہا ستہ گوائے کتبِ عربہ گوائے کمے رنن حسین چم چم کے رسول اوئی میں صدقے ہو جاوہ جاوہ نو روندہ ہو جن دا گئی نقصان ہوئے رسول اللہ دے اپنے مسائب تھوڑے کسے نبی تھے اتنے مسائب اور کسے نبی نے نہیں ستایا گیا جتنا آمنہ دے چند ستایا گیا میں تو تیسری کلاسے چامت میں جملہ پڑھ کے میرا تو دو بھی دل کم گیا جدہ میں ایک کتاب بچ پڑھے بطائف آلیاں اتنے پتھر مارے آن جو جوتیاں خون نالبنگین ہو گئی آن واہ بھئی واہ اوہ دے دندانے مبارک شہید کر دیتا گیا اور اللہ انہان دا مسائب تھا اپنے محبوب دا قرآن چلک ہے تبت یدا ابی لہبم وطب ابو لہب تروٹ پومن تیرے دو میں ہاتھو میرے محمد نو چاٹ مارا نہ لیا امتی ہے جن دی ہائے نکل گئی ہے فَأَمَّلْ يَتَعْمَا فَلَا تَكْحَرْ کے دائیاں کوئی یتیم انہوں نہ ماری جن دی ہائے نکل گئی ہے پہلا لفظ مسائب داکھنا چاہنا تھرپو میں نا کسے یتیم نال نیکی کریں دنیا دے ماملے کوئی چھوٹی موٹی گلتی کوئی یتیم کر بھی بوے نا میں پنج محرم تیری منت کر دا یتیم دے موٹے چاٹنا ماری بھائی کر کرونا لیا یتیم دیا اللہ دا عرش حلا دین دی ساری راک روکیہ دے پترانو حارے سمار دا ریا ہے واہ بھائی واہ رو روکیہ دے موٹے نمار ساڈی مادی بوسا گائی و ظالم بشم اللہ جی 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 لکھوری آکا چاٹے جی انشاءاللہ اپنے کسے غم میں جہائے نہ کرو یتیم دے موٹے ظلم نہ کر تمہچہ نہ مار یتیم دے سر تشف کر دا ہاتھ رکھ یتیمی ہون دی اتنی دیر تک ہے جب تک سنن بلوگنو نہیں پہنچ جاندہ اس تو باہ یتیمی ختم ہو جاندی تیرہ سال چودہ سال تک دی عمرو میں صدقے ہو جاما ساری رات ماردہ رہے ہیں شہزادی دا حرم تعمیر ہو رہے ہیں لہور علی سیندہ ظاہرین نو تھوڑی تکلیف ہون دی یہ سلام کرن لگیاں لیکن لوگ جاندن لوگ جا کے سلام ظل حج جج بڑا راش ہون دے ظل حج جج راش ہون دے کیوں چونکہ پتران دی شہادت ہون دی ہے وارس دی شہادت ہون دی ہے تسی بھی ضرور گئے کرو جدو گئے کرو ضرور پائندہ مند دا ٹائم کٹ کے سیند دی زریت گئے کرو سلام کی تک کرو روندہو جاندہ کئی نقصان ہو گئے تے مکان وستے میں تو نکبند سنائے نا جو جوانو یاد کر لو جدو سیند دی زریت گئے کرو پڑیا کرو کسے زاکر دے پڑن سنن دی لوڑ نپوسی زریعہ الہت بن کیا کھے کرو ہاں میں تھکی ہوئی شام دے سفران دی پر صبر عجیب وکھائی نی کربل کنو گھن کے شام توڑی بوں آکھے سفر نبھائی نی تیری چیخ نکل جاسی سیند دی زریتے ہت بن کیا کھے کر جدے علی اکبر دی شادی تے از ادارت کھڑا پڑ دا چھے بچڑے بھیل کھرائی نی جس اشارہ دٹھا ہے سلام عباس تیو داستہ قدی ملین لہور بھی آئے اندازہ کرو جوانو کجا مدینہ کجا شام کجا ہے تیری میری نگری کتو کتو رول آیا گیا اور سید حمزہ سلطان جی لکوریہ کہاں میں تھکیوئی شام دے سفران دی پر صبر عجیب وکھائی نی کربل کنو گھن کے شام توڑی بوں اوکھیں سفر نبھائی نی جیڑے علی اکبر دی شادی تے چھے بچڑے ویل کھرائی نی سنام عباس تیو داستہ قدی ملین لہور بھی آئی نی سرکار حمزہ سلطان حمزہ سلطان ابن علی جناندے تک پوری ڈاکومنٹری اٹھ بارہ گھنٹے دے سفر کر کے میں گیاں اور کوشش کی تھی یہ کہ چیزیں قوم تک پہنچن چونکہ ارادہ ہے قوم دے خدمت کرن دا ارادہ ہے اپنی قوم دے نال موڈھا جوڑن دا ارادہ ہے تو آڈی نوکری دین دا تو آڈے تک حق حقائق ایمانداری نال چلن دا ارادہ ہے جوانو چونکہ قبر سامنے منا من مٹی مو تے پہ جانی اس تو پہلے جتنا ہو سکے کچھ نہ دے سکا کم از کم توٹی دعا ہی لے لما میرے دادا مرہوم زاکر محمد نواز خان دجمال فرمین دن رون دیاں باس دیاں بھینا جنگلان ویچ دینو جھاڑیاں چھ بھی جاں وینا رات دے سفر کرنا جدو سامنے دریا آ گیا ویسد کے وجاوہ دھییاں پیاں دے نمہ کسے ان بلا میں آ رو کے پی آ دی بابا علی دھییاں کلیاں رہ گئی یعنی ایک گھوڑ سوار ہے جڑا پانی تو گھوڑا بھجائی آندہ ہے قریب آیا ہے گھوڑے تو لتھائے مخدرات سوار کروایا ہے دریا دی دوئی مانتے لہایا ہے صدقے ہو جاما جدہ دوئی مانتے لتھیان سین رکیہ پی آ دی گھوڑ سوار عرب دا قانون ہے جدہ کوئی کسے تحسان کرینا او دوہ بندہ موسندے ہاتھ چمد ہے عربانے میرے نال کوئی مرد ہوئے آنا جو میں احسان کی تیلی دی ادھییاں تیو تیرے ہاتھ چمی ہا کوئی لوڑے میں نگا پڑن دی اچھا وین کر کے آ دے میرے ہاتھ ہو میں نا تو جنگلہ چرو لے ہا میرے بازو نال ہو میں نا تو بزارہ میں چادرہ منگے ہا حوصلہ میں صدقے ہو جاما پوری سال دی قید زندان نہیں پڑنا قریب تو ایک وین کرنا چاہنا پورے سال دی قید گزاریے سرکار محمد اور سرکار ابراہیم چھوٹے دی عمر چھے سالے بڑے دی عمر ست سڑے ست سالے اوہ میں صدقے ہو جاما ایڈ بال تماما دیا جھولیاں چون دن کوفہ دیاں گلیاں میں سال دی قید مشکور رہا کی تے کوفہ دیاں گلیاں میں تقدیر اسے ملون حارس دے بوئے دے سامنے گزارے ہے جس دے گھارے جس دے بھی بھی قرآن پہ پڑھ دی انما یرید اللہ لیضہبا انکم الرجسہ احل البیت ویتاہرکم تطہیرہ ہر مومن دی عبادت کہ تاکو تے ہتھ مارن اور تا دی میں قرآن بند کیتا ہے میں مناسب مقام تے رکھے ہے جدو میں در کھولے ہے ترے پوڑیاں میرا مکان اچھائی گلی چون ادھی میں ویکھی ہے کوئی نظر نہیں آیا جدو دروازہ بند کرنے لگے تا میں ویکھی ہے سیڑھیاں دے اتھے دو ماسوں میں چاند تو دھیر سوھنے تے دو میں روندے پہن میرے تا قل لباس امد ہے مگر بو سیدھا پرانے چیرے ہیں تے نیلے کالے داغن کوفے دے معلوم ننہندے اے مومنہ ہائی سر تہاتھ رک کے پیادی بیٹا اے میرا گھر نہیں اے توڑا گھار ہے بھلا ہوئیس گبراؤں نہیں کوفے دے حالات ٹھیک نہیں رات دیاں وقت فوجان جیڑیاں گلیاں جگشت ودیاں کر دیاں وقت کسے سیدنو ودیاں لب دیاں تو جیڑی گالے تُسی اندر آ کے کرو دو میں بھیرا روندے اندر آئیں دیوڈھی آلی دیوار قد نال دو میں بھیرا اپنے ہاتھ کنڈ پچھے رکھ کے دیوار نہ لگ گئیں تو دویں روندیں اور تا دیئے بالان دے روندے چیرے وے کہ میرے ہاتھ کم گئے دروازہ بند کی تا جی پچھا موڑی آنا تو دو میں بھیرا ایک دوئے الوے ایک روندیں یا دیئے میرا قلیج جاں موالے پاسے آیا اندھی اپنیاں کھا واس پہیاں دوزانوں کے زمین تر بیٹھیے تو دوہاں بھیرا ماندہ ایک ایک موڑھا ناپ کے یا دیئے مات مر گئی ہو سی واہ بھائی واہ بشو اللہ کرام اوہ مات مر گئی ہو سی جن دے عید علی رات اتر نکھڑ گئے ہوئے نا کیڑی ماں دی جھولی اجاڑی نے بشم اللہ کرام کیڑیاں بھینا دی زندگی برباد ہوئیے بیٹا تُسی کون ہو اے جملہ بڑا یوک ہے دو میں بھیرا اپنے اپنے رکھ ساریاں تہاتھ رکھ گیا دن مائی ناپوچھ سی کون ہو جن دس دیاں ہو مار رہے مائی جسنو دس دیاں ظلم کریں دے تھڑا سا بھر کے پی آ دیے میں نلا دی کشمیں میں تو آڑے تو ظلم نہیں کر دی تُسی دس دو تو آڑے چہرے کوفے دے نہیں تُسی کوفے دے ہو نہیں تو آڑے لہجہ کوفے کسے وڈے گھر دے ہو سچ دس دو میں مر ویسا تو آڑے ہم ماماں تے بھینا تو ان ضرور پہنچائے سا ہون دو مات بھینا دا نام آئے نا اسے لئے محمد بن مسلمہ دے مائی تُسن مارے نہیں کوئی زامن دے کوئی میں صدکے ہو جاما سجے خبے وے کے پی آ دیجے مان لاؤ تا علمالہ عباس زامنے بھائے ضرور کریں غازی دا نام آئے وڈے دی کھوک نکلیے ابراہیم تو قد چھوٹ گئے بھرال مو کر کیا دے ہون داس چا مامے دی زمانت پی دے دیئے ایسے لئے کے آلے مامے دا نام آئے وال کھول کیا دیر رول گئیاں مسلم دی جوڑیے سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں لکھ وری آکھا پانچ محرم دے دیں ماہ حسین دی تو آڈا سفر مکان گریہ مالے قبول کرے اللہ اس علاقے نوشیہ سننی سمیت وستیاں رکھے عباس شہنشاہ دا نام آئے کھوک نکلیے کھوک نکلیے پیر چمدیا دی بھار سن تو آڈے مامے ہی تو بنوان دیتا ہے کوئی میں صدکے ہو جاؤں ایک گھر تو آن سن تو آڈے مامے بنوان کے دیتا ہے ہاتھ چمدی پیر چمدیے پانی پلائے سوئے میں صدکے ہو تیرہ پوڑیاں مکان بلند ہے اے تیرہ سیڑھیاں یاد رکھے اُتھے دو بستر بنائے محمد آدھے دو نہ بنا ہک بنا سڑھے نل کرسیں کہ آدھی میں اپنے پیکیاں پیغام بھیجے نیاں میرے بھیرا تو آدھے مامِ غازی دے شاگرد رہ گئے محمد آدھے جو کوئی سڑھے مدد انو نہ آیا روک آدھی گھبراؤ نہیں آب مردانہ لباس چھا پیسا کرایت ناکا لیسا تو نال بیسا مر بیسا جتھے رول دی پہ یوئی نا تو آڈی ماں شاہ اللہ ماں نو مل پوئے نا مانگ دو آشاللہ کسی ماں دے پتر گم نہ ہو جاؤے جوئے صدکے ہو جاؤں پتر گم ہو جاؤں تے شاہ اللہ ماں نو عید نہ آ جاؤے جوئے صدکے وہاں ہر کو عید کر دا ہے دیرہ تے لٹھ کے کسی اللہ جانے ہیں کسی کھانا کھوایا ہے یا کوئی نا جس دے چھے قربان جس دیا دھییا قربان جس دا وارث مسلم بن قیل قربان جس دے سردی چادر قربان جنہ زندگی قربان کر دیتی ہے میں تا نہیں دنیا سلام کرن وستیان دین ہم آدھی رات دا جھٹ میرے گھر آلہ جیڑے اندھے دیر لے چی دشمنی آلے محمدے دین چڑسی او کم کارت جنگل اچھ نکل سی میں تو نار رلے ساں تو نوکھیاں سوکھیاں ماں میں حسین تا ہی پہنچائی ساں دو آکھیاں ماں یسی تیری جنت دے زامنہ جدو بروزے ما شرسی پاک جدہ سیدہ کل ویسائنہ سنانی نوکسائیں یتیم آندہ سہارا بنی آئی ماں سونگل کردے نے رون دیئے ستالا مارے آئے چابی چھپا دیتیئے آپ آکے سم پئیے ادھرات لے دستا کوئی کون آواز حارس خدا دلانتو اس پسین شرابور ملون اندر آئے اس کھانا رکھے ادھ کھانا نہیں کھانا بڑی پریشانی ہے مشکور مسلم دے پترہ نو رہا کر دیتے ابن زیاد الیلان والعذاب دو ہزار دیر ہم انام رکھے سارا دیں اس خزانے نو لبھے نہیں لبھے مل جاندے تو زندگی سمر جاندی گھوڑا بھی مر گئے لبھے نہیں محمد بن مسلم دیوار نال دروازے نال کن لائے ابراہیم تھکے ہویا سید چھ سال دے سیدیاں کھی بندن تے مشکور دا کی بنیاں اے ظالم حس کے پیادے مشکور نو ابن زیاد اتنا مرائے اس دے لاش دارو لمارا لے بزارج پہیے اس دے زوجہ آئیے چادر لہ لئیے اس دے گھر نو ساگلا دیتیے زمان نہیاد در سکھا مانا لے دوڑے محمد ابراہیم دمو چونکہ دے جاگ موسن ماریا گئی ہے اسی ان واکھیا سن رہا نہ کرتن ابن زیاد مرائے چھڑے سی اگو رو رو کے آدات اسی جاؤ میں نبھال ایسان ساری ساری رات رکیہ دے وین میں نہیں سون سکتا بس رو من دی آواز بشم اللہ کرام بشم اللہ کرام رون دی آواز جی میں اس ملون دے کنت پہیے بیوی نو پچھ دے ساڑے گھارے جو بچے کاؤں رون دے اس پردہ پائیس پردہ پاوے نبی دیدھی اس دی کبر تے رحم تنازل ہومن آدھ کسے ہم سائے دے ہو سن آدھ ہم سائے دے نہیں ہم سائے دے انج نہیں رون دے وارسان لے انج نہیں رون دے وارسان لے بچے ان کوئی مارے نا مہا سامنے ہوئے پیوس اچھا روسی ان پتہ ہے بھی ہونے چاہ لے نا نا نامنا چاہ لے سی دادہ چاہ لے سی چاچے ماں میں چاہ لے سین تے جس دا کوئی نہ ہوئے شاء اللہ شاء اللہ کسے دا کوئی ہوئے ان کوئی مار ڈاڈا بھی مار لوئے نا تے ہولی ہولی رون دا رون دا رون دا سمکو سی اے ظالم سیڑھییں چڑھ دا آیا ہے ان تالہ نظر آیا ہے اس بیوی نو مارے آیا ہے چاہ بھی اس وقت بھی نہیں دیتی اس ایک ایٹ چاہیے اوشیہ سنی بھائیوں اس جندرے نو اس پتھر نالت روڑنا شروع کی تا ہے میرا توڑے تے سوال زربان تالے تے لگ دیاں پہیاں یتیمہ دے ہاں تے لگ دیاں پہیاں کھل گیا دروازہ نہ کھل لے آ نہ تُسی اینج بے کے رو ہو ہا اے ڈا ہنیرہ یہ ظالم کہہ کے مارنے حسد ہے خزانہ لب پہ آ جنن جنگل چلا پہ آ میرے گھارے اگاں ٹور دے یتیم پچھاں ٹل دے اولادہ لیو من مافی دے ہاتھ مریندے مریندے اے ظالم دے دویں ہاتھ مصومہ دیاں چھوٹیاں تے آ سیادہ دے ناما رسا تیرے مہمانا سیادہ دے ظالمہ مہمانا نو کوئی مریندہ ہے چھیا زنی جوانو اے ظالم دوان بھراما دے موتی ہو جیہ ظلم کی تائے مصومہ دیاں تلیاں زمین تے لگی ہیں ہائے کر کے رومانا لاودہ بھرانکے بھراتی آ کے جنہیں ابراہیم آدھے محمد بھرا انواک مارے پر میرے موت نہ مارے رو رو کے آدھے اتھا مریندہ ہے جیڑی اممہ دے گو ساگا آیا ہے کتنا اک تو رو سگنا ہے تا کتنا اک مینان دا درد پڑ سگنا ایک جملے ویچ میں گل مکاواں کتنا کاتل مارے آئے کربلا تو لے کے شام تائیں سولہ سو میلے چھ جتنا شمر سکینا نمارے آ اتنا ہیک راتیں چھارے سے جوڑی نمارے واہ بھائی واہ نہیں آیا جنہ سمجھ نہیں آئی سیدہ دہیا گاراج سادہ ماں مغازی ہوئے آ تھوڑا واہ بہترین کرے ایک وین ہو جاوے ساری رات تھنبیاں دے نال بن کے مارداری آئے ساری رات ستون دے نال ایک چھے سال دا ایک ساتھ سال دا تھنبیاں دے نال جڑے ویلے فجر دی ازان او یہ کمینہ دعاں بھی راواں دیاں رسیاں کھولی آئیں جنہوں تیرہ پوڑی آئی آ دین محمد دو میں آتش بے غیرات اپنے سجیاں تھجن پین ابراہیم دے دویں آتھ خبے آتھ جناب کے پہلی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آئے دوئی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آئے جناتری پوڑی تے آئے ظالم جوڑی نمو دے بھار دھکا ماریا ہے ہائے کر کے روانا لہا تلی جوڑی نہیں آئی نال کالے بر کے آلے بی بیئے کوئی ہے ماتم کرنا لہا جڑی رو رو کیا دیئے عباس بھین دے بچڑے رو لگینی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ آوازان دے عباس مسلم دے فترانتے اکشی بن گئی سہبے کتاب لکھ دے نظالے میں ڈازور دہ دھکا ماریا ابراہیم دی پیشانی بھٹ گئی موتے اتھرہ کے دعات ودا کیا دے محمد بھرا کوئی کپڑے ہی تہ دے میرا خون نہیں رکھ را اللہ نہ کرے تیرا پنج سال دا پتر ہوئے تو اسنو کوئی موتے چاٹ مارے او میدھی آدھے پر دے قربان کر دے ماں ہنڈی عورت سامنے آگیا دیئے ظالمہ فجر دے ویلے یتیمانو کن گھنوئے نائے اوکھی دعا دے لچ رکھائے کمینے تلوار چاہ کے آدھے مان دریاتے وینا قتل کرے نا انعام لینا اس علاقے دے شیعہ سنی او قتل دا نام آیا عورت آدھی اے وڈا روندہ کھڑا نکا نظر نہیں آیا اے آدھیے میں مر جاؤں آ روکی آدھا پتر میں موڑ کے ڈٹھا میری کانٹ مگر نگے نگے ہاتھ پہ دی گھڑا رو رو کے آدھا امہ بچوال میں تیری جنت دا زامنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سفر جو کرائے ہیں رومن کان سفر کرائے ہیں ایک مکان ہو جاؤں وے رومن آلیو ظالم تلوار ماری بیوی دھ سر تن نلو جدا کیتا ہے ہائے کر کے رومان آلیا دوان بھراما دیاں رسیاں ظالم نپلیاں رومن کانے کشارہ کرے نا ہر بندہ زرا اپنا زین بھی دن پچھا لے جاوے دا دل حج نو یاد کرو عید آلے دے ہار ہر بندہ اپنے اپنے گھر فجر دینا مار پڑھ کے گلی چاہے ہو سی چونکہ جس قربان نی دینی ہو وے او سمدہ نہیں آئے کر کے رومان آلیا مسلمان آدھے دروازے کھل دین تیری میری گلیت مسلمان آدھے بچے جان ورانو رسیاں چونک کے بزار چاندین مات مینال گالے کو یاد آیا اے ساڑی قربانی اے ساڑی قربانی کوفج کو یہ ڈا ظلم دہ دین چڑیا جہ ڈاہار اس دابوا کھلیا جان ورنائن جوڑی دے گالے چرسیاں بڑا امیر جس ہائے نکیتی بزار جس خلار کیا دے میری قربانی زہرہ دلال یا سیدہ یا منت نہیں کرنی ہو پانی مہرم میں منت کرنی ہو آواز آندہ میری قربانی مسلم دلال ہر بندہ سمجھے کوسیم عباس پڑھا نال ہے ہٹ تنہا میں سنا نالا انشاءاللہ انجروں سے جویں علیدیاں دھیاں چاندیاں مار دایا ہے مان دریاتیں بال رون دے آئیں آئے کر کے روان نالا قیامت دا منظرہ جیڑے گے لے آدھے ظالمہ آمین آتلا سانو جیندیاں ابن زیاد کو لے جا جیڑا فیصلہ ابن زیاد کرسی سان منظورے ایک مینہ آدھے ہو سک دے را چو کوئی تو اٹھے نامے دا شیعہ میرے تو خس لوے ہاتھ بن کے پیادے نو کمینا سانو مار نہیں سدہ جرم کوئی نہیں سان بزار چوے چسی کو یوسف تو گھٹ سونے یا سلا ماں سوندی پھے یونے یا ماتمی نماز ہی نال میری گا لیا در نام نظور سیادہ دن بن اطلا سامو نماز پڑھا نہ دے آئے کر کے رومانہ لیا پڑھیں دی رہی نماز ظالم پتر دے نال تلوار تیج کر دا ریا وینوں پیا کردان جائیں تیلی دیاں دیاں دی مہر لگیو یہ پڑھ کے نماز دو میں بھیرا قاتل دے سامنے آئیں میں آدھا یتیمہ درنگوے کے موت ویرو پیوسی ہے تماچہ مار کے آدھے جلدی کرو اپنے اپنے کمید لہا جڑے غازی دی شین دے مندنہ لے بیٹھے و قیام دا مندرہ وٹے بھیرا کیا نہ لہا کوئی کفن سمجھ کے دفن چاہے اے ظالم چاٹ مار کے آدھے کفن دی منان لوڈون دیئے جہیں دفن ہونا ہوئے تے دفن ہو ہوندہ ہے جہیں دا کوئی وارش ہوئے دن اگلیت رون ہے تو آڈا کون وارش دریاد پر لی مان تو آواز آئیے میں تا کیڑے ویلے دی آئی بیٹھیاں کیڑے ویلے آواز آیا ہے دوں میں بھیرا کاتلو آدھن کانڈکار ساڈی ما آیا گئی ماتمی جوانو دوں میں بھیرا مہت بننے تیرو روکیا دن سانو ناو کر سمجھ کے اکبر دا اے خلد برین دی سینے روکیا دن ساڈ مار چا ساڈے مامنوں ہائے اے گھین آوے بیوا بسدہ رہے ہیں بسدہ رہے ہیں حق ادا کی تیتوں میں تین دعا دے کے جاریاں رومانہ لے ورڈے بھیرا اوقات بھا میں سوکا اپنا کمیز لہایا مجلس ختم ہوئے اللہ تینوں گھار لے جاوے پانچ سال دے بچے نوں جھنک دے کے آنکھیں جلدی کر کمیز لہا بچہ سہم ویسے کاتل تمہچے مار کے آدھا اوش لہایا ہے تیرے تو چولا نہیں پیا لہنڈا ماتمی نال گا لے وڈا بھیرا آدھا ابراہیم غازی دا بھنے آؤ کے موتو ڈرے ہیں روندہ کیوں ہیں ویر ویر کر کے گلج بھائیں پا کیا دے موتو نہیں ڈریا آ یاد گیا ہے جڑا ٹرہ دے وارے اما پیار گھرنا گھبرایا دے رہی آئی رو رو کیا دے نا سوہانج سچ دی علی دی دی آئی میرے والا تے یا زہرہ یا زہرہ جڑا کنگیاں دے رہی آئی رو کے آدھا کئی وار پوا کہ چولا میں کھوں کئی وار لہیں دے رہی آئی پھر آنواد ہے آج پتہ لگائے اما کیوں آدھی آئی اینج بٹان کھلی دے یا زہرہ یا زہرہ اپنی اولاد دے سکھ یادکار رکیہ دی جوڑی دے دکھ یادکار پڑھا قتل صدا تے اجازتے دسانکڑے او کھرانگج کٹھن میری سیند لال بزر کو اجازتے روندہ ہو جندہ کئی نقصانو اے وڈے بھران نکے دا چولا پاڑ کے لہایا جی میں میید دا لہایا ویندہ بھرانو پیادہ گورنال گل سنتوں نکائیں پتران دی جائیں پہلے میں کشنائیں مہربانی کریں جان دا اما فرمایا جی دے جوے آئے کٹھے ہائے ہائے رو رو کے پیادہ بھی جتنی دیر زرب نہ چل جاوے میری آکھیں چواکھ نہ چاویں ابراہیم آدھے میرا سردار بھیرا تینو کچھ دیاں کی میں وے کھا مات منال گالے تقدیر بھی رو پئی جدہ بھیرا گردن جھکائیے ماتم کرانا لیا قاتل تلوار چاہیے نکے تلیاں ملیان شیعہ سننی جوانا قاتل نیڑے آیا ہے نکے گھبرانا شروع کیتا ہے قاتل جدوار کیتا ہے نکے اکھاں تے ہاتھ رکھ لے رو رو کے آدھے آج امڑی ہو بھی ہا یا زہرہ جڑی آوازہ بولندر میرا مالک رحم فرما آوازہ دیار مان آج بابا مسلم ہو بھی ہا ہر اکھواز پہ یہ ماتمیہ کان آخری وین پڑا ہر ذات کرنے محمد بن مسلم دی باوجی شہادت پڑی ابراہیم بن مسلم دی شہادت نہیں پڑی گئی سیندہ وین کر کے بندیاں برامگی کروائیے اس جملے تھے میں مجلس مقاریاں آج کتاب چودسان جو قاتل لکے نوکی میں ماریا ہے اے ظالمہ دائے میں لاش تڑک دیوئی چاہ کے فراتے سٹیے ٹوری نہیں لاش روک گئیے کتیوں یہ رگانچو آواز آیا ویر جل دیا یا ظہرہ کوئی پتھر دے لے جن دی ہائے نہیں نکلی او میں مر جاں واں میں جملہ نہ پڑا ہاں آواز آندہ جل دیا تیری اوڑی ایک پیا کر دا واہ ویلا کر کے پرسا دیوئے قاتلہ دے جدو واپے سایاں تا بھی رادہ سر جھولی چھوائی بیٹھا کدھی خون علودہ رخ سار چمدے کدھی خون چمدے ہاں نہ لیندے قاتلہ دے ابراہیم تیرا سر کلم کرنا ہے تقدیر رو پہ زمین حل گئی ہے رو کے قاتلہ دے ٹھہر جا انج نہیں وط جی میں میں چانا شیعہ سنیوں پھرا دے کٹیوں سارتے نکے اپنا موں رکھے آئے قاتلہ دے ہون مار سیرت ماتم دا پرسا قاتلہ زرب ماریے دعاں بھی رام دے موچوائینا یا نت مان کریں دے ہاں میں اممہ اے یا زہرہ ساڑے سامن پہ اے کہ گھردہ میرے ویر ابا سدی تیغ کنو ہے یا شام تے کو فا رو رو کے آدائے ایک کس گیا ہے ماتم حسین یا حسین یا حسین اے یا حسین اے یا حسین اے یا حسین اے یا حسین مالک اللہ بانی آن دی صفحہ اذا ویڈہ کبول فرما تمام ممنین مومنات دھٹو لائے اپنے بار کبول و منظور فرما مالک اللہ صدقہ محمد و عالی محمد جر بیمار ان واسطہ بیمار کربلا دا شفائی قلی اطاع فرما صدق محمد وعالی محمد پاک اللہ جیڑ بے گناہ قائد امام موسیق عظم علیہ السلام نے قید دواستی رہائی عطا فرما بے اولاد او بے اولاد نرینہ عطا فرما ساڑے حقیقی وارث کامی الکفر وطبیان دعفی ظلم ملدون پاک امام زمانہ بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما اللہم اکن لے ملی اکل حجت ابن الحسن صلوات کا اللہ علیہ والا بائی فی حاضر ساتھ وفی قلس ولین محافظا مقائد مناصر مدلیل مینہ حتا تسکنہو ورزکاہ موسیقا 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 موسیقا